اشتركوا في القناة حضرات یہ آیت ایک سو انتر ہے سورہ آل عمران کی جس سے ہم قرآن مجید کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں اس سے پہلے یہ بات بیان ہوئی کہ جب احد کی جنگ برپا ہونے کو تھی اس وقت بھی منافقین نے کچھ گفتگویں کی اور جب اس جنگ میں کچھ نقصان اٹھانا پڑا تو اس وقت بھی کچھ گفتگویں کی ان میں سے دو گفتگویں کو اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر پیش کر کے یہ کہا کہ یہ آہینہ ہے جس میں تم اپنے چہرے دیکھ سکتے ہو یہ لوگ چونکہ ایمان کے مددئی تھے مسلمانوں کی سب میں شامل رہنا چاہتے تھے اور اس بات کے لیے ہما وقت کوشش کرتے رہتے تھے کہ ان کے ایمان کو تسلیم کیا جائے ان کو الگ کرنا ضروری تھا کیوں ضروری تھا؟ میں یہ ارز کر چکا ہوں کہ اصل میں تو سب لوگ قیامت میں الگ الگ ہوں گے لیکن جب اللہ تعالیٰ اس دنیا میں رسولوں کو مبوس کرتے ہیں تو ایک قیامت سغرہ یہاں برپا ہوتی ہے اس میں بھی اسی طریقے سے لوگ الگ الگ کیے جاتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں سچے دل سے ایمان لاتے ہیں وہ الگ کر لیے جاتے ہیں جو منکرین مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں وہ الگ کر لیے جاتے ہیں منافقین کا معاملہ البتہ ایسا ہوتا ہے کہ مسلمان معاشرے کے ان سے تطہیر کیے بغیر اللہ کی عذاب کا فیصلہ صادر نہیں ہوتا تو انہی لوگوں کو نمائع کرنے کے لیے یہ بتایا گیا ہے کہ جب وہ موقع آ گیا کہ جس میں ایک جماعت تو پہلے ہی کچھ بات کر کے الگ ہو گئی اور یوں انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر اس جنگ میں حصہ ہی نہیں لیا لہذا ان کا معاملہ تو صاف ہو گیا اور یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اس موقع اوپر کہا یعنی ہمیں اگر معلوم ہوتا کہ جنگ ہونی ہے تو ضرور تمہارے ساتھ چلتے قرآن مجید نے اس پر تفسرہ کر دیا تھا کہ یہ اس وقت چھوٹ بول رہے تھے اصلاً یہ کفر پر کھڑے تھے ان کے دل میں جو یہ بات تھی اس کو زبان پر نہیں لارہے تھے یعنی بلاہر یہ دلیل پیش کر رہے تھے لیکن حقیقت میں بزدری کے ساتھ کھڑے تھے اور ان کا اتمنان تھا کہ اس لشکر جرار کے مقابلے میں مسلمان کھڑے نہیں ہو سکیں گے اب بھی جو یہ باتیں بنا رہے ہیں وہ باتیں بھی حقیقت میں ان کے دل کے نفاقی کو بیان کر رہی ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ہماری بات مانتے اور اس طریقے سے لڑنے کیلئے نہ نکلتے تو قتل نہ ہوتے ہیں یہ جو بات تھی جب یہاں تک نوبت پہنچ گئے جس کو قرآن مجید نے بیان کیا کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ اگر یہ ہمارے بھائی ہماری بات مان لیتے اور جس طرح ہم نے کہا تھا کہ یہیں بیٹھ کر مقابلہ کیا جائے یہ بھی اس تدبیر کے ساتھ اتفاق کر لیتے تو اس طریقے سے قتل نہ ہوتے اوہد میں چونکہ مسلمانوں کے بڑی تعداد شہید ہو گئی تھی تو اس کو بھی ان لوگوں نے فتنے کا موضوع بنایا آخر میں یہ بات کہی تھی کہ یہ محض تمہاری ہم حاقت ہے اس سے پہلے بھی قرآن تفسرہ کر چکا کہ اگر معاملہ یہی ہوتا کہ تم نے قتل ہونا تھا تو تم اللہ تعالیٰ کے ٹھہرائے ہوئے مقتل میں پہنچ جاتے اب تفسرہ کیا کہ فَدْرَوْا نَنْفُسِكُمُ الْمَوْتِنْكُنْتُمْ سَادِقِينَ سَچے ہو جب تمہاری موت آجائے اس وقت ٹال کے دکھانا تو چونکہ یہ معاملہ زیر بیس آگیا کہ وہ لوگ جنہوں نے ان کے بقول ان کی بات نہیں مانی وہ اسی وجہ سے قتل ہوئے تو اب ان مقتولین پر بھی تفسرہ کر دیا فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْبَاتَ وہ لوگ جو اللہ کی راوے مارے گئے ان کو مردہ خیال نہ کرو یعنی زندگی اور موت کے بارے میں بھی کچھ حقیقتیں سمجھ لو یہ حضیمت کیوں ہوئی وقتی طور پر نقصان کیوں اٹھانا پڑا ایک تو اس کی حکمت ہے وہ بیان کی اور وہ اوپر بیان کر دی تھی کہ جو کچھ ہوا اللہ کے اذن سے ہوا اور اس لیے ہوا کہ وَلَا يَعْلَمَ الَّذِينَ النَّافَقُوا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی دیکھ لے جو سچے مومن ہیں اور ان کو بھی جو اپداعی سے منافقت اختیار کیے ہوئے تھے ان سب کو الگ الگ کر لے یہ مقصود تھا اس کا دوسری چیز جو واضح کی وہ یہ کہ یہ تو اس کی حکمت تھی جن لوگوں کو اس میں اپنی جان دینا پڑی ہے تو یہ نہیں ہے کہ ایک حکمت پیشن نظر تھی تو ان کا زیاہ ہو گیا یعنی یہ معاملہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں جو معاملہ ہے زندگی اور موت کا وہ تمہارے لحاظ سے نہیں ہے وہ اللہ کی لحاظ سے ہے اور اس میں زندگی اپنے تسلسل کے ساتھ باقی ہے لہٰذا جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے اور اس طریقے سے اہد کے میدان میں شہید ہوئے ان کے بارے میں یہ خیال نہ کرو کہ وہ مردہ ہیں بلکہ اپنے رب کے حضور میں وہ زندہ ہیں انہیں روزی مل رہی ہے یہ زندگی قرآن مجید نے دوسری جگہ واضح کر دیا ہے کہ یہ جسم کے ساتھ زندگی نہیں ہے یعنی زندگی کی ایک صورت وہ ہے جو اس وقت ہمیں حاصل ہے ایک دوسری صورت وہ ہوگی کہ جو قیامت کے بعد ملے گی اس میں پھر ایک جسم دیا جائے گا اور جسم اور روح کے اتحاد کے ساتھ ایک زندگی وجود میں آئے گی تو ایک زندگی اور موت تو یہ ہے یہ جو صورت حالہ اس کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ اس زندگی کی حقیقت تو تم نہیں سمجھ سکتے لیکن یہ بھی ایک نوعیت کی روحانی زندگی ہے اور اس میں بھی اللہ کی عنایتیں ان پر ہو رہی ہیں اور اس کا رزق انہیں مل رہا ہے اور فرمایا کہ فارحین ابی ما آتاہم اللہ من فضلے وہ نہ صرف یہ کہ زندہ ہیں انہیں روزی مل رہی ہے بلکہ اللہ نے جو کچھ انہیں عطا فرمایا ہے اس پر شاداں فرہاں ہیں اس پر خوش ہو رہے ہیں وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ مَلَّا خَوْفٌ نَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور ان کے بعد جو لوگ رہ گئے ہیں جو ان کے اخلاف ہیں ان میں سے جو ابھی ان سے نہیں ملے ان کے بارے میں اللہ سے بشارتیں حاصل کر رہے ہیں کہ یہ خدا کی عبدی بادشاہی ہے جس میں ان کے لیے بھی نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ کبھی غمزدہ ہوں گے يَسْتَبْشِرُونَ بِالنَعْمَتِمْ مِنَ اللَّهِ اللہ کی نعمتوں سے اور اس کے فضل سے يَسْتَبْشِرُونَ بِالنَعْمَتِمْ مِنَ اللَّهِ وَفَضْل اللہ کے فضل سے اور اللہ کی نعمتوں سے خوش وقت ہو رہے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُذِيُ عَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ اور اس بات سے خوش وقت ہو رہے ہیں کہ ایمان والوں کے عجر کو اللہ کبھی ضائع نہ کرے گا یعنی یہ گویا جو تصویر وہاں ہے وہ سامنے رکھ دی ہے یہ بتایا ہے کہ ایک زندگی اور ایک موت کا باملہ تو تمہارے سامنے ہو جاتا ہے ایک زندگی وہ ہے جو ہم قیامت کے بعد دیں گے اور جس کا ہم بادہ کر رہے ہیں لیکن اللہ کی راہ میں جو روک دنیا سے رخصت ہوئے ہیں ان کو ایک بڑی فرحت کی زندگی ہم اس کے درمیان میں بھی دیتے ہیں اور نہ صرف یہ کہ وہ زندگی دیتے ہیں بلکہ اس میں ان کو اپنا رسک اور اپنی نعمتیں جو ان کے لحاظ سے ہونی چاہیے وہ عطا فرماتے ہیں اور یہی نہیں اس موقع پر انہیں بشارتیں دیتے ہیں یعنی وہ پورے شعور کے ساتھ ان چیزوں کو دیکھتے اور سمجھتے ہیں جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو انعائت ہو رہی ہوتی ہیں تو ایک تصویر گویا اس کی کھینشتی ہے یہ ظاہر بات ہے کہ ایک ایسے عالم کے معاملات ہیں جن کو ہم اپنے فہم کی گرفت میں یہاں نہیں لاسکتے ہم جس زندگی سے واقف ہیں وہ جسم کے ساتھ زندگی ہے لہٰذا قیامت کے بعد جو زندگی ملے گی اس کی قرآن نے جہاں تصویر کھینچی ہے اس کو بھی ہم کچھ سمجھ لیتے ہیں اور جو زندگی اس وقت ہمیں حاصل ہے اس کا تو ہم شعور رکھتے ہی ہیں یہ جو درمیان کی چیز ہے یعنی برزخ میں جو ایک روحانی زندگی حاصل ہوگی جو ظاہر ہے کہ جسم کے ساتھ نہیں ہے اس میں زندگی کی نوعیت کیا ہے اس میں اللہ کا رزق کیسے ملتا ہے اور اس کی انعائیتیں کیسے ہوتی ہیں ہم اپنی جسمانی ضرورتوں کے لیے جو رزق پاتے ہیں اس سے ہم واقف ہیں لیکن روحانی زندگی کے لیے کس طرح کا رزق چاہیے اس سے ہم واقف نہیں ہیں یہ کہ وہاں شعور کی نوعیت کیا ہوتی ہے مخاطبت کی نوعیت کیا ہوتی ہے قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بیجنے سے پہلے بھی ہمیں وہ زندگی دے رکھی تھی لیکن اس کو ہمیں موت کی سوست ہو گیا تھا وہ بھی ایک نوعیت کی موت تھی یعنی ہم اگرچہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات بھی کر چکے تھے اہدِ الہست بھی مان چکے تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک معاہدہ بھی کر چکے تھے لیکن اس کا شعور مہب کر کے ہمیں سلا دیا گیا تھا ایک طرح کی موت تاری کر دی گئی تھی پھر یہ زندگی بخشی اس کے بعد پھر اسی نوعیت کی ایک برزخی زندگی درمیان میں آئے گی اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں قیامت میں اٹھاؤں گا تو برزخ کی زندگی ہو یا ہماری اس زندگی سے پہلے کا معاملہ ہو یا پھر قیامت کے بعد کی زندگی تو اس کا کچھ شعور کچھ احساس کچھ تصور ہم قائم کر لیتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے ہیں اصل میں یہی وہ چیزیں ہیں جن کو قرآن مجید نے کہایا کہ اس میں تمہارے فہم کے لحاظ سے ایک تصویر تمہارے سامنے رکھی جاتی ہے اور اس میں بھی متشابہات کا اسلوب اختیار کیا جاتا ہے یعنی دنیا میں جو چیزیں تم سمجھتے ہو ان کے ساتھ تشبیح دے کے تمہارے لیے کچھ نہ کچھ علم کا احتمام کیا جاتا ہے لیکن ان کی حقیقت کیا ہے یہ خدا ہی جاتا ہے اور یہ بات سورہ آل عمران کے شروع میں واضح کر دی تھی اور شاید اس لیے بھی واضح کر دی تھی کہ ایک پہلو تو وہی تھا کہ اس میں نصارہ نے جو غلطی کی اس پہ توجہ دلانا مقصود تھا ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ اس میں کچھ معاملات بھی ایسے زہر بیس آنے والے تھے تو شروع میں بتا دیا کہ یہ جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں اللہ کے علم پر اقتفا کرو جتنا اس نے دے دیا ہے رہی یہ بات کہ اس کی حقیقت کیا ہوگی یہ تمہارے سامنے آئے گا تو اسی وقت تم سمجھ سکتے ہو تو یہاں کسی حد تک اس کا بھی تصور دلایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو لوگ مارے گئے ہیں یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ قتل ہو گئے یہ اگر ہماری بات پر عمل کرتے ہیں تو ایسا نہ ہوتا تو یہ زندگی کو اسی دنیا میں دیکھ رہے ہیں یہ نہ اس کے ماضی سے واقف ہیں نہ اس کے مستقبل سے واقف ہیں تو انہیں یہ بتا دو کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں ان کے ساتھ تو ہم یہ معاملہ بھی نہیں کر رہے ہیں کہ محض ان کو سلا دیں جیسے کہ سب لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں اور قیامت میں اٹھائیں ہم نے ایک درمیان کی زندگی ایک نویت کی روحانی زندگی ان کو دے دیئے اور اس زندگی میں یہ نعمتیں ہماری ان پر ہو رہی ہیں اس میں خاص طور پر یہ ذکر کیا ہے کہ وہ اللہ کے فضل پر خوش وقت ہیں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ان کو دی ہیں اس پر شہادہ و فرہاں ہیں جو لوگ ابھی ان کے ساتھ نہیں ملے ان کے بعد میں آنے والے ہیں ان کے بارے میں اللہ سے بشارتیں حاصل کر رہے ہیں یعنی اس سے مراد صحابہ اکرام میں سے وہ لوگ ہیں جن کو اہد میں تو شہادت کا منصب حاصل نہیں ہوا لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان کو بھی جنگ کرنے کا موقع ملا ان میں سے بعض شہید ہوئے بعد اللہ کی راہ میں جدوجود کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے لیکن انہوں نے چونکہ پیغمبر کی اطاعت اور فرمبرداری کا عقادہ کر دیا تو اس لئے ان کے بارے میں وہ بشارتیں حاصل کر رہے ہیں اور یہ بات بھی ان کو بتائی جا رہی ہے کہ اللہ ایمان والوں کے عجر کو کبھی ضائع نہیں کرے گا وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُدِيُّ عَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالْرَسُولِ یعنی وہ لوگ کون ہیں جن کے بارے میں بشارت حاصل کر رہے ہیں ایک وہ لوگ ہے جو شہید ہو گئے اللہ کے پاس چلے گئے ایک وہ لوگ تھے جو شہید تو نہیں ہوئے لیکن جس وقت چوٹ لگی مِنْ بَادِ مَا عَسَابَهُمُ الْقَرْ یعنی حزیمت اٹھانے کا موقع جب آ گیا وہ چوٹ لگی اس کے بعد جب ان کو اللہ اور اس کے رسول نے پکارا تو انہوں نے اس پکار پر لب بیک گئی یہ وہ لوگ ہیں یعنی شہید تو نہیں ہوئے لیکن انہوں نے حزیمت کا استقامت کا حق ادا کر دیا مِنْ بَادِ مَا عَسَابَهُمُ الْقَرْ ان لوگوں کے عجر کو جنہوں نے چوٹ کھانے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہی تھی لِلَّذِينَ آَحْسَنُوا مِنْهُمْ ان میں سے جنہوں نے خوبی کے کام کیے وَتَّقَوْ اور وہ خدا سے ڈر کر زندگی بسر کرتے رہے فرمایا عجر النظیم لِلَّذِينَ آَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَتَّقَوْ عَجْرُ نظیم ان کے لیے ایک بڑا عجر ہے جو ان کا انتظار کر رہا ہے یعنی یہ قرآن مجید نے اب جتنا کچھ بھی پروپیگنڈا تھا منافقین کا اس کے اثرات مٹا دیئے پہلے یہ بتایا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کیا کرتے ہیں پھر یہ بتایا ہے کہ ان کا رویہ کیا خیرخائی کا ہوتا ہے پھر یہ کہ اللہ کے پیغمبر کی بے صد سے تم پر اللہ کا کیا حسان ہوا ہے وہ تمہیں دینے کیا ہے ان کے دین کا مقصود کیا ہے اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ لوگ مارے گئے ہماری تدبیر پر انہیں عمل نہیں کیا اللہ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے اور جنہوں نے بعد میں بھی اس تقامت کا ثبوت دیا ان کے ساتھ بھی اللہ کیا معاملہ کرنے والا ہے تو اس طرح سے گویا وہ اثرات ختم کر دیئے ہیں جو اس پروپیگنڈے سے مسلمانوں پر ہو سکتے تھے فرمایا یہ جانتے ہو یہ کون لوگ تھے جنہوں نے اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی بات پر لبائک کہی چوٹ کھانے کے بعد لبائک کہی یعنی تم تو چوٹ کھانے کے بعد بدگمانیوں میں مبتلا ہوئے اور ترہ ترہ کی باتیں بنانے لگے لیکن انہوں نے اس موقع پر بھی جب اللہ اور اللہ کے پیغمبر نے بلایا تو اس آواز پر لبائک کہی یہ اصل میں اس مہم کا ذکر ہے رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو قریش کا تاقب کرنے کے لیے بلایا تھا یعنی جس وقت قریش پسپا ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے ہیں تو اس کے بعد حضور نے کہا کہ تاقب کرو حضیمت ایک طرح کی ہوئی تھی تھوڑی سی چوٹ لگی تھی ایک ایسی صورت تھی جس میں لوگ بہت گھبرائے ہوئے تھے اس میں جب اللہ کے پیغمبر نے یہ کہا کہ آؤ ہم ان کا تاقب کرنا چاہتے ہیں تو یہ آسان کام نہیں تھا کہ اس وقت لوگ آپ کی آواز پر لبائک کہتے لیکن صحابہ اکرام کی ایک بڑی جماعت اٹھڑی ہوئی اور قریش کی فوج واپس چلی گئی تو روحہ کے مقام پر پہنچنے کے بعد ابو سفیان کو اور اس کے ساتھیوں کو احساس ہوا کہ اس قدر جلد واپس ہونے میں انہوں نے سخت غلطی کی ہے یعنی پہلے تو وہ بھکڑے ہوئے انہیں بعد میں یہ احساس ہوا کہ جب ہم نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو گئے تھے تو ہمیں چاہیے تھا کہ مدینہ میں جاتے اور ان کا قصہ پاک کر دیتے تو یہ سوچ کر ابو سفیان نے فوج کی اثر نو تنظیم کی اور مسلمانوں کو حراسہ کرنے کے لیے اب منافقین کے ذریعے سے یہ افوا بھی پھیلا دی کہ قریش نئے ساز و سامان کے ساتھ مدینہ پر حملہ اور ہونے کی تیاری کر رہے یعنی تھوڑی دور جا کے روحہ کے مقام پر انہوں نے اپنے آپ کو ایک طرح سے پھر منظم کیا حضور کو جب اس کی اطلاع پہنچی تو آپ نے لوگوں کو کہا کہ آؤ ہم ان کا پھر تاکب کریں گے تو ایک بڑی نازک صورتحال میں یہ آواز دی گئی تھی اور اس میں انہی لوگوں سے کہا گیا کہ آپ آئیں جو پہلے روز کی جنگ میں شریک رہے تھے یعنی تاکہ منافقین کے لاؤس سے یہ لشکر پاک رہے اور پھر حضور اپنے ساتھیوں کو لے کر نکلے اور آپ نے مدینہ سے آٹھ میل کے فاصلے پر جا کر پھر پڑاؤ کیا اور ابو سفیان نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کے حوصلے میں کوئی فرق نہیں آیا تو ارادہ بدل دیا اور مسلمان کامیاب واپس آئے اور ابو سفیان اپنے لشکر کو لے کر چلا گیا یہ اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے تو فرمایا کہ اس موقع پر بجروں نے نبی کی آواز پر لبیک کہی تھی اور اب یہ ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ تھے یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو لوگوں نے کہا لوگوں نے ان کو یہ کہا یہ وہ ہیں جنہیں لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف تو بڑی قوت جمع ہو گئی ہے یعنی جن کو لوگوں نے بے حمد کرنے کے لیے یہ کہا کہ تمہارے خلاف کوئی معمولی فوج نہیں ہے قریش کی یہ تمہیں رون دے گی اتنی بڑی طاقت کے مقابلے میں اٹھنے کی جسارت نہ کرو بے تدبیری ہوگی لہٰذا پیچھے ہٹ جاؤ اور ان سے ڈرو تو فرمایا ان کا ایمان یہ سن کر اور بڑھ گیا اور انہوں نے جواب میں کہا ہمارے لئے اللہ ہی بہت کافی ہے اور اس سے بڑھ کر اس سے بہتر کوئی کارساز نہیں ہو سکتا یہ جواب دیا انہوں نے یہ پھر تصویر کھیچی ہے کہ صرف لبیک ہی نہیں کہی بلکہ جب لوگوں نے ان کو بے حمد کرنے کی کوشش کی تو اس کا جواب بھی انہوں نے اس ایمان کے ساتھ دیا یہ لوگ تھے یہ لوگ تھے کہ جو اللہ کی نعمت اور اس کا فضل لے کر اس مہم سے واپس آئے ان کو کوئی گزند نہیں پہنچا یعنی محض ان کے اس عظم اور اس حوصلے ہی میں اللہ نے اتنی برکت ڈال دی کہ ان کا روپ تاری ہوا اور ابو سفیان اپنے لوگوں کو لے کر نکل بھاگا فرمایا کہ جب وہ اٹھڑے ہوئے اور انہوں نے یہ جواب دیا کہ ہمارے لئے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے تو اللہ کی نعمت ان کو حاصل ہوئی ہے وہ اللہ کا فضل لے کر اس مہم سے واپس آئے اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑی عنایت کرنے والا ہے فرمایا اب یہ بات تو تم پر واضح ہو گئی نا کہ یہ شیطان ہے جو اپنے ساتھیوں کے ڈرابے دے رہا تھا فلا تخافوہم سو ان سے مت درو وخافونی میں تمہارا پروردگار ہوں اگر تم سچے مومن ہوئے انکنتم مومنین وخافونی تو مجھ سے ڈرو یعنی یہ فرمایا کہ یہ بات اس سارے معاملے سے واضح ہو گئی کہ اصل میں شیطان اس موقع پر بزدلی پیدا کر رہا تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ قریش کا لشکر ایک عظیم لشکر ہے یہ لوگ نہیں بات کر رہے تھے ان کے اندر شیطان بول رہا تھا یہ گویا یہ بتا دیا کہ جس وقت انسان میں بزدلی اروان پیدا ہوتا ہے جس وقت کو اپنے اندر منافقت پیدا کر لیتا ہے جس وقت اس کے ارادے میں خرابی ہو جاتی ہے تو پھر اصل میں اس کی زبان پر شیطان بولتا ہے یہی قانون ہے ہدایت اور گمراہی کا جو جگہ جگہ قرآن میں بیان ہوا ہے کہ جب انسان صحیح ارادے اور سچی عظم کے ساتھ حق پر کھڑا ہوتا ہے تو کچھ دیر تک تو اس کا امتحان ہوتا ہے اس کے بعد اللہ کے فرشتے اس پر سکینت نازل کرتے ہیں اور اس کو اللہ کی تائید حاصل ہو جاتی ہے اور جب انسان بد ارادہ ہوتا ہے اور اللہ کی راہ میں خیانت کرتا ہے اور برے راستے پر چلتا ہے تو کچھ دیر تک اللہ محلت دیتا ہے تاکہ وہ سمل جائے پھر اس کے بعد اس کو شیطان کے حوالے کر دیا جاتا ہے تو یہ بتا دیا کہ اصل میں جو لوگ اس موقع پر یہ کہہ رہے تھے کہ جب میں غفیر ایک بڑا لشکر تمہارے مقابلے میں کھڑا ہو گیا ہے تمہیں اس سے ڈر کر لینا چاہیے ان کی زبان پر در حقیقت شیطان بول رہا تھا انما ذالک مش شیطان جو خبے فؤولیاء یہ شیطان ہے جو اپنے ساتھیوں کے اس موقع پر ڈراوے دے رہا تھا تو فرمایا کہ اب یہ بات واضح ہو گئی اب یہ حقیقت سمجھ میں آ گئی یہ سارا معاملہ واضح ہو گیا دیکھو جن لوگوں نے عظم اور حمد سے کام لیا وہ کس طریقے سے اس موقع پر بھی پیغمبر کی آواز پر لبیک کہہ کے اٹھے اور اس کا اثر کیا ہوا اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ لشکر جو دوبارہ آپ نے آپ کو منظم کر کے حملے کی سوچ رہا تھا اور جو اس وقتی نقصان سے حوصلہ پا کر مسلمانوں کو کچل دینے کے منصوبے بنا رہا تھا اس کو لوٹنا پڑا اور یہ لوگ اللہ کا فضل اللہ کی نعمت لے کر واپس آئے یعنی اس خبر سے مسلمانوں کو حراسہ کرنے کے لیے جو خبر پھیلائی گئی اس خبر سے ان کے اندر خوف و حراس پیدا ہونے چاہیے تھا نہیں ہوا ان کا عظم و ایمان بڑھ گیا یعنی یہ صورت پیدا ہوئی اندر ایمان موجود تھا جب اندر ایمان موجود ہو تو اس کی مثال اصل میں اس کوئیں کسی ہوتی ہے جس کے سوتے زوردار ہوں ان کے اندر سے آپ پانی نکالتے ہیں تو وہ اور جوش کے ساتھ اُبلنہ شروع کر دیتے ہیں اسی طریقے کی مثال اس آگ کی ہوتی ہے کہ جو اگر قوت والی ہو تو گیلی لکڑی بھی اس میں ڈالیے تو اس کو بھی وہ اپنی غذاب بنا کر مزید طاقتور بن جاتی ہے تو ایمان اور عظم کا معاملہ بھی بالکل یہی ہوتا ہے اس میں رکاوٹیں آتی ہیں وہ اس کو ضعیف نہیں کرتی ہیں بلکہ اور زیادہ پرعظم آدمی کو بنا دیتی ہیں اور زیادہ اس کا حوصلہ بلند کر دیتی ہے اور اس کی جو مخفی صلاحیتیں ہیں وہ زیادہ نمائک ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو یہاں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب ان کے سامنے اتنی نازک صورتحال آئی اور ان کو ڈرانے کی کوشش کی گئی تو اس موقع پر انہوں نے عظم و حمد سے کام لیا اور وہ اللہ کی راہ میں نکل کھڑے ہوئے اور ایک نازک موقع پر حضیمت اٹھانے کے بعد نقصان اٹھانے کے بعد جبکہ بلکل لوگ دل شکستہ ہوئے ہوئے تھے اس وقت اٹھڑے ہوئے تو اللہ نے ان کے اوپر یہ فضل کیا یہ انعیت کی اور وہ اللہ کی اس فضل اور اس انعیت کے ساتھ لوٹے اور وہ چونکہ اللہ کی خوشنودی کے طلبگار تھے تو اللہ تعالی نے ان پر یہ کرم فرمایا اب تم پر بھی یہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ اس طرح کے موقعوں پر جو بزدلی کی باتیں ہیں وہ انسانوں کے موں سے نہیں نکلتی وہ شیطان ان کے موں سے نکالتا ہے اور شیطان اس وقت ان کی زبان بنتا ہے جبکہ وہ خود بے حوصلہ ہو چکے ہوتے ہیں اور اپنے دل میں منافقت اور بزدلی پیدا کر چکے ہوتے ہیں وَلَا يَحْزُنُكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ اور فرمایا کہ پیغمبر یہ لوگ تمہارے لئے کسی غم کا باعث نہ ہوں جو اس وقت کفر کی راہ میں بڑے سرگرم ہو گئے ہیں اب گویا تھوڑا سا التفات ہوا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور یہ فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ مسلمانوں کی جماعت کے لوگ تھے لیکن اس وقت یہ کفر میں زیادہ سرگرم ہے یعنی ان کے اندر کا انکار اب ان کی سرگرمیوں کی صورت میں نمائع ہو رہا ہے تو یہ کسی غم کا باعث نہ بنے اِنَّهُمْ لَنْ يَدُرُّ اللَّهَ شَيَّا یہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے اس میں بڑی بلاغت ہے کہ اس وقت جو مارکہ ہو رہا ہے اس کے فریق آپ اور یہ لوگ نہیں ہیں اس میں ایک طرف اللہ ہے اور اللہ کو یہ کیا نقصان پہنچائیں گے اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ رکھیں یعنی یہ بداہر ایمان لائے ہوئے تھے کسی حد تک ایمان والوں کے ساتھ تھے آخرت میں کچھ نہ کچھ حصہ پا لیتے اگر اس حد تک نہ رہتے ان کے کفر کو بھی نمائع کر دیا ہے ان کے نفاق کو بھی نمائع کر دیا ہے دنیا میں تو جو ہونا ہے اللہ تعالیٰ ان کے اس نفاق کے پیش نظر یہ نہیں چاہتا تھا کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ ہو کیونکہ اللہ کا بلاق قانون آخرت میں ظہور پذیر ہونا ہے اور اگر کسی نے ذرہ برابر بھی اچھائی کی ہے تو اس کو عجر ملنا ہے ان کو یہیں بلکل برانہ کر دیا ہے تاکہ ان کا جرم بلکل واضح ہو جائے تو فرمایا کہ یہ مجرم ہے اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لو ان کے لئے وہاں بڑا ہی سخت عذاب ہے اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے پیغمبر کو دیکھا ان کا ساتھ دینے کے لئے آمادہ ہوئے ان پر ایمان لائے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اس کے بعد خیانت کے مرتفع پوئے یہ حقیقت ہے کہ ایمان کو چھوڑ کر جن لوگوں نے بھی اپنے لئے کفر خریدا ہے ان کے لئے اس نے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے وَلَا يَحْسَ بَنَا لَّذِينَ كَفَرُوا یہ دھیل جو ہم ان کو دے رہے ہیں فرمایا یہ دھیل جو ہم ان کو دے رہے ہیں اس کو یہ منکر اپنے حق میں کوئی بہتری کی چیز نہ سمجھے وَلَا يَحْسَ بَنَا لَّذِينَ كَفَرُوا اَنَّمَا نُمْنِ لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ یہ جو ہم نے انہیں کچھ ڈھیل دے رکھی ہے اور جس میں ان کو محلت ملی ہوئی ہے یہ اپنے حق میں یہ منکرین اس کو اپنے حق میں کوئی بہتری کی چیز نہ سمجھے فرمایا اِنَّمَا نُمْنِ لَهُمْ لَيَزْدَادُوا اسمہ یہ جو ڈھیل ملتی ہے یعنی انسان کو اس طرح کے موقعوں پر اللہ کا پیغمبر موجود ہے کچھ باتیں کرنے کچھ کھل کھیلنے کا موقع ملتا ہے کچھ ایسے مواقع میں یسر آتے ہیں جن میں وہ سمجھتا ہے کہ کامیابی اس کو حاصل ہوئی ہے تو فرمایا کہ اس کو یہ کوئی اپنے لئے بہتری کی چیز نہ سمجھے ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کو یہ ڈھیل ہم صرف اس لئے دے رہے ہیں کہ اپنے گناہوں میں یہ کچھ اور اضافہ کر لیں یعنی یہ وہ استراج ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جس طریقے سے مومن کو موقع ملتا ہے وہ توبہ کر لیں وہ اصلاح کر لیں اندر سے وہ خالص ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مواقع فراہم کرتا ہے زندگی میں بھی برکت دیتا ہے اس کا موقع دیتا ہے کہ توبہ اصلاح کر کے وہ صحیح راستے پر آ جائے اندر سے آدمی اگر منافق ہے اس کو ڈھیل مل رہی ہے تو فرمایا اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں کچھ اور سیاہی آ جائے تو یہ اس وجہ سے ہم ان کو دے رہے ہیں اور فرمایا کہ اس کے بعد ان کو ہمارے پاس آنا ہے وَلَهُمْ مَذَابٌ مُحِينٌ اور وہاں ایک سخت زلیل کر دینے والی سزا ان کی منتظر ہے تو منافقین کے کردار کے اوپر یہ تفسرہ کرنے کے بعد اب پھر ایک مرتبہ اسی مضمون کو لیا اصل میں زیر بیعث ہے کہ یہ چوٹ کیوں آئی اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیوں ایسے کیا اس کے اوپر جو جو سوال پیدا ہو رہا ہے اس کا جواب دیا جا رہا ہے تو فرمایا کہ اس جنگ کے موقع پر جو آزمائش پیش آئی اس کو یہ سمجھ نہیں رہے ان کو یہ بتاؤ کہ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرِ الْمُومِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَى یہ مسئلہ اس وقت بہت پیچیدہ اس لیے ہو گیا کہ تمہارے اندر یہ لوگ موجود تھے اور اللہ یہ ہرگز نہیں کر سکتا تھا کہ وہ جو صورتحال اس وقت موجود تھی تمام مسلمانوں کو اسی پر رہنے دیتا یعنی منافقین بھی موجود کمزور لوگ بھی موجود اور صالحین بھی اور اخیار بھی موجود تو یہ صورتحال اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق موضوع نہیں تھی کہ اسی پر ان کو چھوڑ دیا جاتا حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيصَ مِنَتْ تَيِّبِ اللہ یہ نہیں کر سکتا تھا کہ پاک کو ناپاک سے الگ کیے بغیر مسلمانوں کو اسی طرح چھوڑ دے یہ نہیں ہو سکتا تھا یعنی اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس موقع پر حقیقت کو واضح کرنا ہے اور فرمایا کہ اس موقع پر تم پوچھ سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ یہ معاملہ آخر ان آزمائشوں سے گزار کر ہی کیوں کرتا ہے وہ اپنے علم کی بنیاد پر بھی تو یہ کر سکتا تھا کہ جو منافق ہے ان کو الگ کر دے جو کمدور ہے ان کو الگ کر دے یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے اور ظاہر ہے کہ ان لوگوں نے کیا بھی ہوگا یہ سوال پیدا تو فرمایا کہ اتمام حجت کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جزا اور سزا کا جو فیصلہ اس وقت ان لوگوں کے لئے ہونے والا تھا اس کے لئے انصاف کا تقاضی یہی تھا کہ لوگوں کو ایمان اور عمل کے لئے حاصلہ الگ کیا جائے اور اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُتْمِعَكُمْ مَنَ الْغَيْبِ اور اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تمہیں غیب پر متلع کر دے اور ان کے دلوں کی حالت جان کر تمہیں الگ الگ کر لو یعنی ایک طریقہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنیاد پر تمہیں یہ بتا دیتا کہ یہ یہ منافقین ہیں اور تم اپنی جماعت سے ان کو کاٹ دیتے یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے اس لیے کہ اس نے دنیا اتمام حجت کے لئے بنائی ہے بات کو ہر لحاظ سے واضح ہونا چاہیے تو آپ پیچھے سے اس آیت کو پڑھئیے پہلے یہ فرمایا کہ اس وقت جو دینونت اور جزا و سزا برپا ہے اس میں لوگوں کو ایک ہی حالت پر ہم جو اس وقت دنیا میں جی رہے ہیں یہاں سب لوگ ملے ہوئے ہیں آپ حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے کون سچا صاحب ایمان ہے کون منافقت پر ہے کس کے عمل میں کیا خامی ہے کس کی نیت کیا ہے کس کا ارادہ کیا ہے تو اس موقع کو پر فرمایا کہ یہ تو ہو نہیں سکتا تھا الگ الگ کرنا ضروری تھا حتیہ یمیز الخبیص و منتطیب خبیص اور طیب کو پاک اور ناپاک کو الگ کیے بغیر معاملہ چھوڑا نہیں جا سکتا تھا اور اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تمہیں غیب پر مطلع کر دیتا اور تم دلوں کی حالت جان کے کہتے ہیں کہ یہ مومن ہے اور یہ منافق ہے اللہ کا طریقہ کیا ہے فرمایا اللہ کا طریقہ اس طرح کے موقعوں پر یہ ہے اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے پھر ان کی جد و جہد میں ایسی آزمائش پیدا کرتا ہے کہ کھوٹے کھرے سب ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں یہ اللہ کا طریقہ ہے چنانچہ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُلِهِ تو ایمان رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر وَإِن تُومِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ مَجْرُ نَزِيمُ اور یہ بات سمجھ لو کہ اگر ایمان اور تقویٰ اختیار کروگے فَلَكُمْ مَجْرُ نَزِيمُ تو تمہارے لیے ایک بڑا عجر ہے جو تمہارا منتظر ہے تو ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کا طریقہ ہے اس طرح گویا ان تمام سوالوں کو لے لیا ہے جو کسی بھی زاویے سے پیدا ہو سکتے تھے یعنی لوگ جس زاویے سے بھی بات کر سکتے تھے اس کو پھر ایک مرتبہ ذہن میں تازہ کر لیں یعنی اعتراض یہاں سے پیدا ہوا ہے کہ یہ اللہ کی رسول ہیں ان کے ساتھ مدد کا وعدہ کیا گیا ہے ان کے بارے میں یہ اعلان کیا گیا کہ اللہ ان کے پشت پر ہے یہ کیوں معاملہ پیش آیا تو اس میں جتنے پہلو ہو سکتے تھے اور جس پہلو سے لوگ سوال کر سکتے تھے ان کا جواب دے دیا ہے اور یہ جواب دینے کے بعد اب ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم لوگوں نے اگر یہ روش نہ چھوڑی تو اس کے نتائج تمہارے حق میں کیا نکلیں گے اور وہ نتائج کتنے غیر معمولی ہوں گے اب ان آیات کا سادہ ترجمہ آپ سن لیجئے ارشاد پرمایا ہے ان باتوں کی پرواہ نہ کرو اے پیغمبر اور اس جنگ کے دوران میں جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں ہرگز مردہ خیال نہ کرو وہ مردہ نہیں بلکہ اپنے پروردگار کے حضور میں زندہ ہے انہیں روزی مل رہی ہے اللہ نے جو کچھ اپنے فضل میں سے انہیں عطا فرمایا ہے اس پر شادہ و فرہاں ان کے اخلاف میں سے جو لوگ ابھی ان سے نہیں ملے ان کے بارے میں بشارت حاصل کرتے ہوئے کہ خدا کی اس عبدی بادشاہی میں ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ کبھی غمزدہ ہوں گے اللہ کی لحمتوں اور اس کے فضل سے خوشبقت اور اس بات سے کہ ایمان والوں کی عجر کو اللہ کبھی زائے نہ کرے گا ان لوگوں کی عجر کو جنہوں نے چوٹ کھانے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہی ہے ان میں سے جنہوں نے خوبی سے کام کیے اور خدا سے ڈرتے رہے ان کے لیے بہت بڑا عجر ہے یہ وہ ہے کہ جنہیں لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی قلوت جمع ہو گئی ہے اس سے ڈھرو تو ان کا ایمان یہ سن کر اور بڑھ گیا اور انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے سو وہ اللہ کی نعمت اور اس کا فضل لے کر اس مہم سے واپس آئے ان کو کوئی گزن نہیں پہنچا اور وہ اللہ کی خوشنودی کے طلب دار ہوئے اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑی عنایت کرنے والا ہے اب یہ بات تو تم پر واضح ہو گئی کہ یہ شیطان ہے جو اپنے ساتھیوں کے ڈراغے دے رہا تھا تو ان سے مت درو اگر تم سچے مومن ہو تو صرف مجھ سے درو اور تمہارے لیے پیغمبر یہ لوگ کسی غم کا باعث نہ ہو جو اس پر کفر کی راہ میں بڑے سگرم ہیں یہ اللہ کو ہرگیز کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ رکھے یہ مجرم ہے اور ان کے لیے وہاں بڑا ہی سخت عذاب ہے یہ حقیقت ہے کہ ایمان کو چھوڑ کر جن لوگوں میں بھی اپنے لیے کفر خریدا ہے وہ اللہ کو ہرگیز کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے اور ان کے لیے اس نے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے یہ ڈیل جو ہم ان کو دے رہے ہیں اس کو یہ منکر اپنے حق میں کوئی بہتری کی چیز نہ سمجھیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کو یہ ڈیل ہم صرف اس لیے دے رہے ہیں کہ اپنے گناہوں میں یہ کچھ اور اضافہ کر لے اس کے بعد انہیں ہمارے ہی پاس آنا ہے اور وہاں ایک سخت زلیل کر دینے والی صدا ان کی منتظر ہے اس جنگ کے موقع پر جو آزمائش پیش آئی ہے یہ کچھ سمجھ نہیں ہے انہیں بتاؤ کہ اللہ یہ نہیں کر سکتا تھا کہ پاک کو ناپاک سے علق کیے بغیر مسلمانوں کو اسی طرح چھوڑ دے جس طرح تم تھے اور نہ یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ تمہیں غیب پر متعلق کر دے اور ان کے دلوں کی حالت جان کر تم انہیں الگ الگ کر لو بنکہ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے لیے وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے پھر ان کی جدو جہود میں ایسی آزمائش برپا کرتا ہے کہ کھوٹے اور کھرے سب ایک دوسرے سے الگ بجاتے ہیں اس لیے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو اور جان لو کہ اگر تم ایمان اور تقوی اختیار کروگے تو تمہارے لیے بہت بڑا عجر ہے اکول و قولی حاضر و استغفر اللہ لی و لکون و سائر اللہ